بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں ہم اوپر مارکیٹ کو بات کر لیں گے اوپر مارکیٹ میں بھائی فراڑی سرگرم ہے تمام پردیسی بھائی اگر آپ کسی کے ہاتھ پیسے بھیج رہے ہیں پاکستان یا خود جا رہے ہیں پاکستان پاکستانی بھائی وہاں پاکستان میں بیٹھا ہوا وہ وہاں پر ایکسچینج کرونا چاہ رہا ہے ایک تو بھائی کسی با اعتماد ایجنٹ کے پاس آئیے گا کیونکہ میرے پاس آج ایک کیس ایسا آیا کہ بھائی میں ریال ایکسچینج کروانے گیا اور وہاں پر میں نے جس بندے سے یعنی کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اس دوسروں کے نسبت مجھے ایک روپے ریٹ زیادہ دے رہا تھا تو میں نے بولا ایک روپے ریٹ زیادہ مل رہا ہے تو اس سے ایکسچینج کروانے گا لیتے ہیں تو بھائی اس سے میں نے ریال ایکسچینج کروائے ہیں جتے میں لوٹ دیئے ہیں مجھے وہ دو نمبر نکلے ہیں وہاں پر تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں لگا ہے سب ایک جیسے تھے میں نے بولا ہے بالکل ایک نمبر ہے چیک بھی کیے ہیں اور جب میں لے کر باہر نکلا ہوں تھوڑا آگے گیا ہوں پتا چلا ہے کوئی چیز بغیرہ خریدی ہوگی تو پتا چلا جی نوٹ دو نمبر ہیں اور اس کے بعد جب میں اپس پہنچا ہوں تو وہ بندہ وہاں پر تھا ہی نہیں وہ بول رہے ہیں جی کہ یہ جو یہاں پر بیٹھا ہوا تھا جی وہ تو پتا نہیں ہمیں ہم تو نہیں جانتے کون ہے جا آپ نے کس سے ایکسچینج کروائے کون تھا وہ تو کسی اعتماد بندے سے ایکسچینج کروائیے گا اور ریٹ مارکٹ گھوم کر پتا کر لیجے گا لیکن شاپس بنی ہوتی راوی ایکسچینج ہے پرچ ایکسچینج ہے ایچ بیل ہے ویسٹر یونین ہے یہ بھائی کنفرم ہے ان سے آپ ایکسچینج کروائے سکتے ہیں یا ہر شہر میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں سالوں پرانے آپ ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں برحال آج کے ریٹ کے مطلق چلتے ہیں جی اوپن مارکٹ 73 روپے دس پیسے سے 73 روپے 34 پیسے کے راؤنڈ میں اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو آپ کو میں ایک چیز ویسے یہاں پر دکھا رہا ہوں جی اس میں آپ تمام پاکستانی دیکھ لیں جی آج میں اپنے بجٹ کی منظوری نہ کافی قرار دے دی یہ جو حال یہ بجٹ دیا گیا ہے پاکستان میں چوبیس پچیس کا اس میں آپ کو پتہ ہے بے شمار قسم کے ٹیکس لگائے گئے ہیں اور خاص کر اوبرسیز کو لے کر اور اچھا اوبرسیز کو کیسے لے کر میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک تو فائلر ہو جائے ہیں دوسری وہ ٹک ٹک کے اوپر تقریباً بزنس کلاس کے اوپر تیس ہزار پلس میں ٹیکس ہے جی ایکانومی کلاس کے اوپر بارہ تیرہ ہزار روپے ٹیکس دینا پڑے گا آپ ہی آپ کو ٹکٹ آپ کو ستر کی مل رہی ہے تو آپ کو وہ ترہسی اچھرہسی ہزار کی ملے گی اوپر جو ٹیکس ہے وہ الگ سے ہوگا جی یہ پہلے نہیں تھا اور موبائلوں کے مطلق تو آپ کو پتہ ہے لیکن ان میں لگزری موبائلوں کے اوپر بھی ٹیکس مزید بڑھا دیا گیا ہے اچھا آئی میف نے بجٹ کی منظوری نہ کافی قرار دے دی بجلی اور گیس کی قیمتوں پر ڈو مور کا مطالبہ آپ اس چیزیں اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں بھائی ابھی بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں اور پہلے عوام کی چیزیں نکر رہی ہیں اس منتھ میں جو گزر چکا ہے آج کے ریٹ کے مطلق چلتی ہے جی بینکوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بس تمام پاکستانیوں کے حالات کے اوپر ہم کر خاص کارڈ جو بھائی غریب طبقہ ہے تو برحال جی منی گرام کا جو آج کا ریٹ ہے وہ تہتر روپے 32 پیسے رہا اور 10-17-23 ریال ان کی فیس ہوتی ہے ہم اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے 46 پیسے ویسٹن یونین اور 10-17-23 ریال ان کی بھی فیس ہے اور ویسٹن یونین سے آپ پاکستان میں ریال ایکسچینج بھی کروا سکتے ہیں ریٹ وہ باہر لکھا ہوتا ہے ان کا بقاعدہ اچھا ریٹ دیتے ہیں اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے اینڈ بی بینک کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 73 روپے 33 پیسے اور 10-17-23 ریال فیس کے ساتھ اگر آپ تحویل راجی راجی بینک سے بھائی بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 30 پیسے رہا اور 10-17 ان کی بھی فیس ہوتی ہے ایس ٹی سی پے کے اگر بات کریں تو ایس ٹی سی پے کا آج کا بھائی ریٹ 73 روپے 33 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس ہے جن کی بھی فوری بینک بینک جزیرہ کے اگر ہم بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ ہے 73 روپے اکامن پیسے ساڑھے 73 بینک جزیرہ ریٹ دے رہا ہے اور 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہے اگر بھائی آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہتے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ 73 روپے 36 پیسے دے رہا ہے اگر ہم ایک کوئی پے کی بات کریں تو کوئی پے آج کا 78 روپے 47 پیسے دے رہا ہے اور 10-17 انٹیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے